مارکٹ کمپنیز پرسنٹیج شیئر کیا ہے تو اگر بہت سے ممالک پہلے سے ہی وہ پرسنٹیج کرنا چاہتے ہیں یا اس کا کوئی کلوز سبسٹیچوٹ اس مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکٹ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے تو اسی صورت میں پھر اس مارکٹ میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پرسنٹیج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پرسنٹیج کرنے کے لیے ہیں پرسنٹیج کرنے کے لیے ہیں تو اگر کچھ فرم عام طور پر پائنچ سے لے کر پندرہ تک وہ پرودکٹ جو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں اس مارکٹ میں یا اس کا کوئی کلوز سبسٹیچوٹ اس مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکٹ اولیگوپولیسٹک ہے اور اگر ایک دو یا تین فرم وہ پرودکٹ سیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکٹ جو ہے وہ مونپولیسٹک ہے تو عام طور پر اولیگوپولیسٹک اور مونپولیسٹک مارکٹ میں پینٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت کمپیٹیٹو مارکٹ کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کالکولیٹ کریں گے کہ مارکٹ کمپوزیشن ہے کیا تو اس کی لیے جو ٹکنیک ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہرفائنڈال ہرشمن انڈیکس یا انشورٹ ایچ ایچ آئی ٹکنیک جو کہ بیسیکلی ایک میتمیٹیکل ٹکنیک ہے اور یہ ہمیں مارکٹ کمپوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کمپیٹیٹو ہے اولیگوپولیسٹک ہے یا مونپولیسٹک ہے ایچ ایچ آئی کو کس طرح کالکولیٹ کیا جاتا ہے اس میں تین سٹیفن والو ہے پہلے آپ ہر ملک کا پرسنٹیج شیئر معلوم کریں ہر کمپنی فرم یا ملک کا جو اس مارکٹ میں وہ پروڈکٹ یا اس کا کوئی کلوز سبسٹیجوٹ سیل کر رہے ہو پھر ان کا سکوئر لے لے تو سکوئر میں سے جو آئے پھر ان سب کو آپ جمع کریں آپ کے پاس جو فگر آئے گا وہ ہے ایچ ایچ آئی فگر اس کی میں آپ ایک آسان اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہم فرض کر لیتے کہ جس مارکٹ میں ہم اپنا پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ پہلے سے ہی چار فرم کمپنیز یا ممالک وہ پروڈکٹ یا اس کا کوئی کلوز کا سبسٹیجوٹ سیل کر رہے ہیں ایک فرم کمپنی یا ممالک کا جو شیئر ہے وہ ہے 25% دوسرے کا ہے 30% اور ترڈ کے جو ہے وہ ہے 20% اور فورت کا بھی 25% ہے تو ہم 30 کا سکوئر نکالیں گے ساری 25 کا سکوئر نکالیں گے پھر 30 کا سکوئر نکالیں گے پھر 20 کا سکوئر نکالیں گے اور پھر 25 کا سکوئر نکالیں گے اور پھر ان سب کے پروڈکٹ کو آپس میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس جو فگر آئے گا جو ہمارے پاس آرہا ہے وال 2250 زیرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھ اچھ آئی کا جو فگر ہے وہ ہے ٹو ٹو فائف تو اب فائف زیرو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مارکٹ کمپیٹیٹو ہے مونو پولیسٹک ہے یا اولیگو پولیسٹک ہے تو اس کے لیے بھی ہر فینڈال ہرشمن انڈیکس میں گائیڈ لائن موجود ہے اگر اچھ 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 آئی کا فگر آ رہا ہے زیرو سے لے کر ون تاؤزنڈ تک تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مارکٹ کمپیٹیٹو ہے اور بہت سے فرم عام طور پر پندرہ سے لے کر پچاس تک یا اسے بھی زیادہ وہ وہ پروڈکٹ جو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کا کوئی کلوز سبسٹیچوٹ اس مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں لیکن اگر اچھ اچھ آئی کا فگر ون تاؤزنڈ سے زیادہ ہو لیکن ایٹین ہنڈرڈ سے کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فرم عام طور پر پائن سے لے کر پندرہ تک وہ پروڈکٹ جو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کا کوئی کلوز سبسٹیچوٹ اس مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں اور اگر اچھ اچھ آئی کا فگر اٹارہ سو سے زیادہ ہو اور ٹین تاؤزنڈ سے کم ہو تو اس کا مطلب یہ کہ مارکٹ جو ٹرنڈ ہے یہ مونپولیسٹک ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مونپولیسٹک اور آلگاپولیسٹک مارکٹ کمپوزیشن میں پنیٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس مارکٹ میں جس میں بہت سے فرم وہی پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں پہلے سے اور ان تین صورتوں میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو ڈیفرنشیئٹ کریں تو پرائسنگ اینڈ برانڈنگ یعنی پرائس بھی ہم مناسب رکھے اور ایک پراپر برانڈ نیم لے کے رکھے جو اٹریکٹو ہو اور اس کے ساتھ ایک اٹریکٹو سٹوری بھی ہونی چاہیے تو امید ہے آپ اچھ اچھ آئی کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ